نمشہ دوستو سوالت آپ کا ہمارے چینل شیئر مارکٹ میں بات کریں کہ ہمارے پاس یہاں پہ ایجنتا فارما کی تو یہاں پہ ایجنتا فارما کمپنی کے کوارٹر ریلٹس ماں ہوئے ہیں تو چلیئے بلکل ڈیٹیل میں کور کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ریزلٹس ہیں وہ کیسے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے کمپنی نے تھوڑا آورال ویو کر کے ہمیں بتایا ہوئے کہ یہاں پہ کمپنی کے جو ریزلٹس ہیں وہ ہمارے پاس کیسے ہیں تو چلیئے تھوڑا سا اس کو جہاں پہ جان لیتے اس کے بعد بریف میں کور کریں گے یہاں پہ سب سے پہلے ریوینیو کی بات کریں یہاں پہ تو ریوینیو کمپنی کے انکریز ہوا ہے اپ ڈیل پرسنٹ اس کے بعد بات کی جائے جہاں پہ ای بیٹا کی تو وہ بھی ہمارے پاس انکریز ہوا ہے لگا ہے ٹوانٹی نائن پرسنٹ فرومیٹس اور ریوینیو فروم اپریشن اس کے پروفٹ آفٹر ٹیکس کی بات کریں تو وہ بان سیمٹی فور کروڑ تھا اور اس کے علاوہ تا بان فورٹی اٹھ کر تو وہاں پہ بھی ہمیں ٹونٹی تھری پرسنٹ تک کا پروفٹ گین کر کے کمپنی نے دیا ہے اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس کی ایکسپورٹ ریلیٹیڈ ہمارے پاس جو سیل گروت کمپنی کے وہ کیا رہی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ پا ہے کہ جو سیل گروت افری کا برینڈڈ جینریک سیل ہے وہ ہمارے پاس 15% انکریز ہوئی ہے اس کے علاوہ بات ایشیا کی کیا ہے تو 3% انکریز ہوئی ہے تو کافی اچھی پرفومنس یہاں دیکھنے کو ملی ہے اس کے علاوہ یو ایس کی بات کریں تو یو ایس میں 13% تک کی گروت ہمیں دیکھنے کو ملی ہے تو کافی اچھی پرفومنس کمپنی نے کیا ہے تو اب تھوڑا سا اس کو بریف میں جان لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کمپنی کے ریزلٹس ہیں وہ اوہرال کیسے رہے ہیں تو دوستو یہ کہ ہمارے پاس کمپنی کے ریزلٹس سب سے پہلے بات کی جائے گی کمپنی کے روینیو فرم اپریشن کی تو 747 کورڈ کا روینیو جنیٹ کیا ہے جو کی لاسٹ کورٹر میں ہمارے پاس تھا 756 کورڈ لاسٹ یہ تھا 668 کورڈ تو کمپنی کے روینیو ہمارے پاس انکریز ہوا ہے ایرلی ویسیز پہ حالانکہ کورٹرلی ویسیز پہ تھوڑی سے یہاں پہ گرابر جو دیکھنے کو ملی ہے لیکن یہ ویسیز پہ کافی اچھی پرفومنس دیکھنے کو ملی ہے اب ٹوٹرل انکم کی بات 718 کورڈ کی انکم ہے جو کی لاسٹ کورٹ میں 759 کورڈ تھی سکس ایٹی ونکھ روڈ تو کمپنی کے ٹوٹرل انکم کافی انکریز ہوئی ہے تو یہ ایرلی ویسیز پہ بھی انکریز ہوئی ہے اس قرابل قوارٹر ویسیز پہ بھی کمپنی کے انکم میں ہمارے پاس کافی انکریز ہوتے ہوئے نیشد آئی ہے تو یہ ایک پوشٹیوب سائن ہے اس کے بعد بات کریں گے ٹوٹل ایکسپینسز کی تو فائیو سکسٹی کورٹ کے ایکسپینسز ہے لاسٹ کورٹ میں فائیو تھرٹی کورٹ تھے لاسٹ یہ سیونٹی فور کورٹ تو جہاں پہ کمپنی کے ایکسپینسز انکریس ہوئے ہیں لیکن اگر اس کو ایز ایک کمپنی کی ٹوٹل انکم سے کمپیر کیا جائے تو کمپنی کی ٹوٹل انکم جادہ ہے اور کمپنی کے خرچے کم ہیں تو یہ ایک کافی اچھا پوشٹیوب سائن ہے کہ کمپنی کے ٹوٹل انکم انکریس ہو گئی ہے کمپنی کے ایکسپینسز جو ہے کمپنی کی ٹوٹل انکم سے کم ہے تو یہ ایک پوشٹیوب سائن ہے اس کے علاوہ بات کریں گے جہاں پہ پروفیٹ بیفور تیکس کی تو ٹو ہنڈرڈ اینٹوانٹی کورٹ کے پروفیٹ ہوا ہے جو کی لاسٹ کورٹ میں ٹو ہنڈرڈ اینٹوانٹی ایڈ اس میں انکریس دیکھنے کو ملا ہے اب بات کی جائے گی نیٹ پروفیٹ کی کمپنی کے سبھی ٹیکسز بکے گا نکال کے جو مین کمپنی کا پروفیٹ نکل کیا ہے اس کے بعد کریں تو ون ہنڈرڈ اینڈ سیونٹی تری کورٹ کا پروفیٹ شو کیا ہے جو کی لاسٹ کورٹ میں ون ہنڈرڈ فیفٹی نائن کورٹ تھا لاسٹی تیسا ون ہنڈرڈ فورٹی سیون کورٹ تو یہاں پہ کمپنی کا پروفیٹ اوورال انکریس ہوا ہے ون ہنڈرڈ بھی انکریس ہوا ہے اور یہاں پہ ہمیں پروفیٹ کافی انکریس ہوتے ہوئے دیکھنے کو ملا ہے تو یہ کافی اچھا ایک پروسٹیو سائن ہے اس کے بعد بات ارننگ پر شیئر کریں گے ایپی ایس کی تو ٹوانٹی روپیز ایٹ پیسے ارننگ ہے جو کی لاسٹ کورٹ میں ایٹین روپیز تھی اور لاسٹ یہاں تھی سیسٹین روپیز نائٹی تھی پیسے تو یہاں پہ کمپنی کے ارننگ کافی انکریس ہوئی ہے کوٹری وائز بھی انکریس ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ایورو نیر ویسیس بھی ہمیں اس میں انکریس دیکھنے کو ملا ہے تو دوستو یہ تھے ہمارے پاس ایجنٹا فارما کے ریزلٹس پرسنی بات کریں تو مجھے کافی پسند آئے کمپنی کے ریزلٹس کافی اچھی طرح ان کو کمپنی نے پرفارم کیا ہے کافی اچھے طریقے سے ان کو دکھایا ہمیں باقی آپ بتائیے آپ کو ریزلٹس کیسے لگے پلیس کوئنٹ کر کے بتائیے اگر آپ مجھے پر نئے ہو تو پلیس مارے چینل کو جو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دھوانا مت بولیگا تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دنیا بات